اور اب ملاحظہ فرمائیے دعا کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت عمر کی جانب سے کوفہ کے حاکم ہیں کوفہ والوں نے حضرت سعید کی دربار خلافت میں شکایت کی انہوں نے شکایت میں یہاں تک کہا کہ وہ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے حضرت سعید نے کہا خدا کی قسم میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں کوئی چیز مجھ سے نہیں چھوڑتی حضرت عمر نے فرمایا مجھے تم سے یہی امید تھی اس کے بعد حضرت عمر نے چند افراد کو دریافت حال کے لیے کوفہ بھیجا ان لوگوں نے ہر مسجد میں حال دریافت کیا وہاں ہر شخص نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی لیکن یہ لوگ جب عباس کے مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص جس کا نام عسامہ تھا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جب تم قسم دے کر پوچھتے ہو تو ہم تم کو پورا حال صحیح صحیح بتلاتے ہیں سنو سعید کی یہ حالت ہے کہ نہ تو وہ کسی فوج کے ساتھ جاتے ہیں نہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں نہ عدل کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں یہ سن کر حضرت سعید نے کہا خدا کی قسم میں بھی تین دعائیں کرتا ہوں اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور شہرت کی طلب کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر اس کی فقیری اور محتاجی کو بڑھا اور اس کو فتنے میں مبتلا کر اس کے بعد جب کوئی اس سے ملتا اور اس کا حال پوچھتا تو وہ کہتا مجھے سعید کی بددعا لگ گئی اس واقعے کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا کہ بڑھاپی کی وجہ سے اس کی پلکیں بھی جھڑ گئیں تھیں اور اس کا انجام عبرتناک ہوا دوستو یہ ہوتا ہے دل سے نکلی سچی دعا کا اثر جنگ